دانت صرف برش اور فلاس کرنے سے مکمل صاف اور صحت مند نہیں ہوتے پنیر دانتوں سے تضابیت کو دور کرتا ہے آپ بقائدگی سے لوٹی، مٹھائی اور کھٹے پھل وغیرہ کھاتے ہیں اور شاید آپ سوڈا وغیرہ بھی پیتے ہیں ان سے پیدا شدہ تضابیت دانتوں کو نقصان پہنچانے لگتی ہے کھانا کھانے کے بعد پیدا ہونے والی تضابیت پنیر کھانے سے دور ہوتی ہے دانتوں اور مسوڑوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیلشیم کی مطلوبہ مقدار انتہائی اہم ہے اگر آپ ویٹامین ڈی نہیں دیں گے تو کیلشیم جسم میں اچھی طرح جذب نہیں ہوگی مچھلی ویٹامین ڈی کا بہترین ذریعہ ہے ویٹامین سی سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں جو سنگترے میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اس سے مسوڑوں کی سوزش کا امکان کم ہو جاتا ہے زیادہ ریشے والے پھل اور سبزیاں دانتوں سے رگڑ کھاتے ہیں جس سے دانت صاف ہوتے ہیں اور ان میں موجود قدرتی اجزاء دانتوں کو مضبوط کرتے ہیں پولی فینویلز وہ مرقبات ہیں جو سبز اور سیاہ چائے میں پائے جاتے ہیں یہ پلاک پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو مارتے ہیں موہ میں موجود شکر بیکٹیریا کی خوراک بنتی ہے اس کے بعد وہ دانتوں کے انیمل کو نقصان پہنچانے والے تضاب خارج کرتے ہیں اس لیے کھانے کے بعد سبز اور سیاہ چائے دانتوں کے لیے مفید ہے اگر چاکلٹ میں کم از کم ستر فیصد کہکاؤ ہو اور اسے مناسب مقدار میں کھایا جائے تو یہ دانتوں کے لیے بہت مفید ہے گہرے رنگ کی چاکلٹ میں سی بی ایچ نامی مرقب پایا جاتا ہے جس سے دانتوں کا انیمل مضبوط ہوتا ہے لیکن ہر طرح کی چاکلٹ دانتوں کے لیے مفید نہیں دراصل کہکاؤ بیج ہی دانتوں کے لیے مفید ہوتا ہے لیکن اسے کھانے کے بعد برش کرنا مت بولیں لعاب یعنی سلائیوہ 99.5% پانی پر مشتمل ہوتا ہے پانی کی کمی اس کو گڑھ کر دیتی ہے اور اس وجہ سے مو خوشک ہو جاتا ہے خوراک کو تحلیل کرنے اور بکٹیریا سے پیدا شدہ تضابیت کو کم کرنے کے لیے لعاب یعنی سلائیوہ میں پانی کی مقول مقدار ہونا ضروری ہے اس طرح دانٹ ٹوٹنے سے محفوظ رہتے ہیں اور پلاک کم کرنے میں مدد ملتی ہے کھانے کافی اور چائے کے بعد پانے کی کلی سے دانت داغوں سے محفوظ رہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی